ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم میک ویس کو ورچوالی بینڈوز ڈیوائس پہ انسٹال کرنے والے ہیں دیکھو بینڈوز ڈیوائس پہ ایکچوال میں میک ویس کو انسٹال کرنے کا کئی سارا ویڈیوز جو ہے میں نے اپنی چینل پہ ڈال رکھا ہے جسے آپ نے کافی پسند بھی کیا ہے اور آپ لوگ کے کئی سارے سوال بھی ہیں جس کا جواب جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں نے دیا ہے لیکن کیا ہے کہ ہر سسٹم میں الگ الگ ہارڈ ویرز ہوتے ہیں اسی حساب سے آپ کو اس کو کنفیگر کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کر کہ آپ میک ویس کو انسٹال کر پاتے ہو لیکن ایسا ہے کہ آپ تب بھی کئی سارے کوسس کرنے کے بعد بھی کئی سارے ایسے کومنٹس آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میک کو میں نے انسٹال نہیں کر پایا اپنے سسٹم پہ تو آپ ایسا ہے کہ آپ اس کو ورچوالی اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کر کے انجوائے کر سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں ونڈوز کے ہی اپلیکیشن کا یوز کریں گے ہائیپر وی نام ہے جس کا ایک ورچوال پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم میک ویس کو انسٹال کریں گے ہائیپر وی کیا ہے اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تو یہ ونڈوز کا ہی ایک فیچر ہے جو بائی ڈیفولٹ آف رہتا ہے اس کو ہم انیبل کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ورچوالی کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کر سکتے ہیں like ونڈوز کے ہی کسی ورزن کو انسٹال کرنا ہو لینکس کے کسی ورزن کو انسٹال کرنا ہو کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کو آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہو ورچوالی ونڈوز کے اندر ہی اس کے لیے آپ کو ونڈوز کو فارمٹ بھی نہیں کرنا پڑتا تو یہ ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے تو اس میں ہم میک کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیئے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم میک کو کیسے اس میں انسٹال کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ہائپر وی کو اینیبل کرنا ہوگا اس فیچئر کو ہمیں بائی ڈیفورٹ ڈیسیبل رہتا ہے اس کو ہم اینیبل کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم میک کو اس کو انسٹال کرتے ہیں تو ہائپر وی کو اینیبل کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لینا ہوگا کہ ورچولائیزیشن جو ہے آپ کے سسٹم میں اینیبل ہے یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ یہاں پر تاسک مینجر پہ جا سکتے ہو اور یہاں سے پرفومنس پہ جاؤں پھر سی پی او پہ کلک کرو گے تو یہاں پر نیچے آپ کو ورچولائیجیشن اینیبل دکھائی دے رہا ہے اگر یہاں پر یہ ڈیسیبل ہو تو پھر ہائپر وی کو آپ یوز نہیں کر سکتے اس کو اینیبل کرنے کے لئے آپ کو پہلے بائیوز میں انٹر کرنا ہوگا اور بائیوز میں جانے کے بعد آپ وہاں پر ورچولائیجیشن ٹیکنالوجی یا وی ٹی ڈی یہ نام سے آپ کے بائیوز میں وہ ملے گا جس کو آپ کو اینیبل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اینیبل کر لینے کے بعد یہاں پر سرچ بار میں آپ سمپلی ٹائپ کرو گے ترن یہ رہا ترن ونڈوز فیچر آن اور آف یہاں پر کلک کرو اور ایک ونڈو اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ہائپر وی نام کا ایک فولڈر دکھائی دے رہا سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو ورچول مسین پلیٹ فورم ملے گا اس کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے ونڈوز ہائپر ویزن پلیٹ فورم اس کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو اوکے کرو گے اپلائنگ چینجز اس کے بعد سسٹم کو آپ کو ایک بار ری بوٹ کرنا ہوگا یہاں پر دیکھو ری سٹارٹ کا اپسن آگیا ہے تو ری سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے ہم آتے ہیں اوکے تو ری سٹارٹ کرتے ہی سسٹم میں کچھ اپلیکیشن جو ہے یا کچھ فیچرز ونڈوز اپ ڈیٹ کی طرح اس میں انسٹال ہوں گے اس کے بعد سسٹم ری سٹارٹ ہوگا ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کرو گے ہائپر وی مینجر ہائپر وی مینجر یہاں پر آ گیا ہے اس پر کلک کرو اور یہی وہ ورچولائیجیشن پلائٹ فورم ہے جس پر ہم ایک اس کو انسٹال کریں گے یہاں پر یہ ہائپر وی مینجر ہے یہاں پر میرا سسٹم کا نام دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پر سائیڈ میں آپ دیکھو کہ نیو یہاں پر کلک کرنا ہے ایک نیو ورچول ماشین ہمیں کریئٹ کر لینا ہے اس پر کلک کرو اس کے بعد نیکسٹ پر یہاں پر کلک کرتے ہیں اس کا کوئی نام دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں جنریشن سلیکٹ کرنا ہے جنریشن ٹو ہے ہم چوز کرتے ہیں اس کے بعد next پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ram جو ہے اسے یہ کتنا جو ہے use کرے گا 8zb something جو ہے ہم اس پہ یہاں پر دے دیتے ہیں اس کے بعد next پہ کلک کرتے ہیں connection پہ ہمیں default switch یہ internet use کرنے کے لیے ہے default switch پہ select کرنا ہے اس کے بعد next پہ کلک کرنا ہے یہ hard drive بنانا ہے تو یہاں پر ہم browse کرتے ہیں اور ایک hard drive کا الگ سے ایک folder create کر لیتے ہیں یہاں پر c drive پہ ہی ایک new folder create کرتے ہیں اس کا نام ہم دے دیتے ہیں macOS اور اسی کو select کر کے یہاں سے select folder ہو کے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں next پہ کلک کرنا ہے install and operating system later یہاں پر رہتے ہوئے next پہ کلک کرنا اور finish کر دینا ہے تو ایک virtual machine create ہو جائے گا ابھی ہمیں اس میں کچھ settings کرنا ہے یہاں پہ right کلک کرو settings پہ جاؤ security ہمیں enable secure boot اس کو ہمیں disable کر دینا ہے apply کر دینا ہے اس کے بعد checkpoint اس کو بھی ہمیں disable کر دینا ہے اور یہاں سے apply کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر integration service یہاں پر guest service یہاں سب ہی کو چیک رکھتے ہوئے apply کر کے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک میرے پاس یہاں folder ہے جس میں دو file ہے یہ نیچے آپ کو description میں مل جا گئے یہ دونوں آپ وہاں سے click کر کے اس کو download کر لینا ہے ایک uefi ہے اور ایک ہے mac کا recovery تو اس کو آپ کو open کرنا ہے اور یہاں آپ کو uefi کا ایک hard drive ملے گا اس کو copy کرو اور c drive میں جو ہم نے folder بنایا تھا macOS کا اس کے اندر ہمیں اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد اس کو right click کرو اور mount کر دو اس کے اندر میں یہ دو folder ملیں گے یہاں ہمیں یہ recovery یہ mac کا recovery ہے یہ بھی نیچے description ملے گا آپ download کر لینا 600 700 mb آس پاس کا یہ ہوگا یہ 673 mb کا ہے اس کو یہاں سے ہم copy کر لیتے ہیں اس کے اندر میں اوکی یہ copy ہوگی اب اس کو close کرو اس کو بھی close کرو c drive میں یہاں پر my computer میں جاؤ اور یہاں سے uefi کو ہمیں exact کر دینا ہے پھر close کرو اس کو اس کے بعد یہاں پر آ اور پھر سے ہمیں setting پہ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر csi control یہاں پر add hard drive پہ select رکھتے ہوئے یہاں پر add کرو یہاں سے browse کرو اور this pc پہ جاؤ یہاں پر mac ویس کا جو ہم نے folder بنایا تھا اس کے اندر میں uefi کا یہ جو ایک partition ایک hard drive ہے اس کو select کرو اور یہاں سے اس کو apply کر دو اس کے بعد framework پہ یہاں پر ہمیں یہ جو hard drive ہے uefi vhdx اس کو سب سے اوپر لے جانا ہے اس کے بعد یہ hard drive mac os کا اس کو اس کے نیچے اس کے بعد network adapter اس کے بعد اس کو apply کرو اور ok کر دو اب mac os کے اس virtual machine کو ہمیں run کرنا ہے یہاں سے connect پہ کلک کرو اور یہ جو ہے virtual machine on ہو جائے گا یہاں پر آپ کو start پہ کلک کرنا ہے اس کو میں minimize کر دیتا ہوں فیلال اور یہ دیکھیں uefi dmg یہ خود ہی select ہو جائے گا اس میں اور mac os install ہونا شروع ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا ہوگی تو یہاں پر ہمیں disk utility چوز کرنا ہے اس کے بعد continue پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پر جس virtual hard drive پہ ہمیں mac کو install کرنا ہے وہ یہ رہا اس کو select کرنا ہے اور erase کرنا ہے یہاں سے erase پہ کلک کرو یہاں پر اس کا نام دے دو کچھ mac os یہاں پر باقی apfs اور guide guid partition map اس کو select رکھو اور erase کر دو ok raising done ہو گیا یہاں پر done کرو اس کو close کر دو اور reinstall mac os vn چھو اس کو select کرو اور continue پہ کلک کرو پھر یہاں سے continue چھیک ہے یہاں سے agree کرو agree یہاں سے پھر سے اس کے بعد جو partisan ہم نے format کیا تھا وہ یہ رہا اس کا نام ہم نے mac os دیا اس کو select کرو اور continue پہ کلک کرو اور installation process start ہو جائے اس میں تھوڑا time لگے گا تو internet بھی اس میں چاہیئے internet connect ہونا چاہیے آپ کے پاس اور قریب 15 20 minute آپ کو یہ لگے گا install ہونے پھر انسٹال موسیقی 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 تو فائنلی mac os install ہو گیا تو اس طرح سے آپ install کر سکتے ہو mac ورچول enjoy کر سکتے اپنے windows pc پہ تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کر دینا اور میرے چینل پہ پہلے بار آئے تو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ